موسیقی 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 ٹھیک ہو گیا ایکٹیوٹیز کی بات کریں شیخ زین کیا دن بھر آج ایکٹیوٹیز دینے والی ہے اس دن آپ ہم نے بیپر میں بھی بتا رہے تھے کہ یہ یہ شاہاں یہاں پر تقریبات ہوں گی اچھا عربلا سب سے پہلی تو بات یہ کہ یہ جو آج 71 یوم ازادی ہے ہمارا یہ غیر سیاسی ہے غیر سیاسی ہے بلکل سب سے بڑھ کر اگر آپ کو اس وقت یہ نظر آ رہا ہوتا کہ فلانی سیاسی جماعت فلانا وزیر وہ والا منسٹر سینئر وزیر سپیکر صاحب یہاں یہاں پہنچ گئے لیکن یہ غیر سیاسی ہے اس لیے پہلی بار ایسے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومتی اداروں کی سطح پر اس قدر جشن ازادی کو منایا جا رہا ہے میں گزشتہ نو دس سال سے ریپورٹنگ کر رہا ہوں میں نے اس قدر ایونٹس تب ہی بھی نہیں دیکھے یوم ازادی پہ جتنے اس سال ہونے کے لیے جا رہے ہیں رات کی اگر بات کی جائے جس طرح یاسن ملک صاحب ابھی بتا رہے تھے تو رات کو گیارہ مقامات پر آتش بازی ہوئی ہے حالانکہ اس سے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک صرف گریٹر اقبال پاک میں آتش بازی کا مزارہ ہوتا تھا لیکن اس پار جلانی پاک میں ہوا آرٹ سوسائٹیوں میں ہوا اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن علیم ڈار اکیڈمی میں ہوا دوسری طرف ایک اور چیز وہ جو میری بیٹس ریلیٹڈ ہے کہ ال ڈی اے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جوم ازادی میں اپنا کوئی کردار ادا کرے لیکن اس پار ان کی طرف سے بھی خصوصی طور پر ایونٹس کروائے جا رہے ہیں ہواکی سٹیڈیم میں ہواکی میچ ہو رہا ہے علیم ڈار اکیڈمی میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اس کے علاوہ مختلف ہاؤزنگ سوسائٹیوں میں کونسرٹس کا انقاد ہو رہا ہے لیکن جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے یوم ازادی پر یا یوم دفاع پر وہ واگا بارڈر کی پریڈ کا ہوتا ہے اور ہر بندے کی آج خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جائے کیونکہ وہاں پر جو فلک شگاف نارے ہوتے ہیں جس طرح وہ خون کو گرماتے ہیں اور جو وہاں پر حب الوطنی کا ایک جذبہ نظر آتا ہے وہ کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتا اور یہ ایک ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ہم جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنا ازادی کا دن بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا اور اس سال بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کو جوش و خروش سے منائیں گے اور الحمدللہ ہمیں اس چیز پر فخر ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں لیکن اس میں صرف ایک چیز یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لئے اس ملک کو ازاد کروایا گیا تھا آج اس کی تجدید عہد کا دینا اس مقصد کو یاد کیا جائے اس دو قومی نظریے کو یاد کیا جائے وہ قائد کے فرمودات کو یاد کیا جائے ہمیں جوائن کیا ہے شابان مشتاق نے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم شابان سے کچھ ملی نگمہ سنیں موسیقی 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 موسیقی